موسیقی ملکم بیک ناظرین اسلامبہ سٹوڈیو صاحب کو دوبارہ خوش حمد کہتے ہیں کامل صاحب اب چیلنجز ظاہر ہے پنجاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دس سال مسلسل مسلم لین قانون کی گورنمنٹ رہی ہے پنجاب میں آپ نے کہا جی کہ ہم پولیس کو ڈی پولیٹسائز کریں گے میکمہ مال کو درست کریں گے ہم سکولوں کی پوزیشن بہتر کریں گے ہم ہیلتھ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں آپ یہ کر پائیں گے لیکن جب کے پی میں کر لیا کرنے کی بل ہونی چاہیے نیت ہونی چاہیے کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے وہ بات کی بات ہے وہ پانچ سال بات جب میں آپ کے پاس بیٹھی ہوں گے پھر آپ کو جواب دوں بھی ضرور اور کچھ ارسا پہلے یاد ہوگا آپ کو اسی آپ کے فورم پہ پروگرامز میں لوگ کے پی پہ بہت باتیں کرتے تھے اور میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں جو الیکشن ہوتا ہے وہ سب سے بڑا پیرامیٹر ہوتا ہے سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بتا گیتا ہے کہ عوام کو یہ چیزیں نظر آئیں یا نہیں آئیں جب انہوں نے یہ دیکھا کیونکہ خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں اور میں ہونی کوئی کوئی کوٹ کر رہی ہوں کہ ہم اتنی افرٹس نہیں پوٹن کر سکے کہ پی میں جتنی ہو سکتی تھی ٹھیک ہے بات سٹل جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ نیا ٹھیک ہے افرٹس ہو رہی ہیں بہتری آ رہی ہے تو پچھلی دبا گیالا لاکھ ووٹ تھی دبا بائیس لاکھ ووٹ پڑے ڈبل تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بلکل کلین سویٹ پولا محول ہوا ہے جس کے بات یہاں پر رونا دونا مچا ہے اور وہ ابھی جو پیچھے بات آپ کہہ رہے تھے دھاندلی کی اس میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آتف صاحب جو اس وقت چیف مینسٹر کی امیدوار ہے بڑے سٹرونگ وہ اپنی نیشن اسیمیلی کی سیٹ جو ہرے اپنی نیشنی ووٹوں سے ہارے ہیں اور میرے خیال میں ہم نے رو رو کے جھاکے ڈرامے نہیں کی ہیں پینتیس ووٹوں پہ ایک دفا ریکاونٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے وہ چھوڑ دی ہیں ٹھیک ہے جی اتنے کلوز مارجن سے تو میرے خیال میں کہ تھوڑا سر ایلیکشن سپیرٹ بھی ہونے چاہیے سپورٹسمن سپیرٹ نہیں ایکشن سپیرٹ بھی اور جو جنرل صاحب بات کر رہے تھے سارے اس وقت جو پاکستان کے لیڈن اتارے ہیں جو ڈریکلی انوارڈ تے الیکشن میں انس کے سارے سر براہوں کی اپوائنمنٹ مسلمنی نون اور پیپلز پارٹی کی آپس کی جو مل بانٹ کے جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا انکلوڈنگ جو اس وقت نگران وزیراعظم بیٹھے میں پیٹی آئی کا اس میں فیڈبیک شامل نہیں ہے یہ بہت کم ہے آگے آگے میں آپ کو ہم نے کہا دانلی کرنی ہے ہمارے ساتھ دانلی ہوئی ہے جس وقت پیٹی آئی جیتنا شروع ہوئی ہے اس وقت ان کا آٹیا سسٹم بیٹھ گیا دو دن آیا نہیں آپ مجھے بتائیں سرگودہ میں دانلی نہیں ہوئی ناروال میں دانلی نہیں ہوئی Ukada میں دانلی نہیں ہوئی بجرامال میں دانلی نہیں ہوئی لاوار میں دانلی نہیں ہوئی باقی سارے جگہوں پر دانلی ہوگی ہے انہوں نے اسی طرح یہ چینیج کیا جا سکتا ہے اور اگر وہ ڈار براہر ہار جائے تو داندلی نہیں ہوئی لیکن اگر ان کے وہ لوئے کچھنا آر جائے تو داندلی ہوئی تین دفعہ اس نے ووٹ کاؤنٹ کرانی ہے چوتی دفعہ گیا ہے ووٹ کاؤنٹ کرانے کے لیے مطلب اب ڈائرکٹلی ساکم نسار صاحب بسراب اس سے یہی نہیں پوچھ سکے کہ بھائی کب تک تم نے کاؤنٹن کرانی ہے کہ جب تک آپ جیتنا جائے مطلب آپ کوئی دیر شوڈ بی سم سنس اب آپ نے پوچھا کہ آپ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے میں اس پہ دعوی نہیں کروں گی لیکن کرنے ہم یہی آئے ہیں ٹھیک ہے جی تبدیلی لے کر رہے ہیں اور human development پہ ہم نے خرچہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے سے فیلال امیدیں مت رکھیں کہ ہم یہاں سے چھے چھے وہ ایک بڑے والا جو ground ہوتا نا فوٹبال کا اتنی بڑی بڑی ہم سڑکیں اچانک بنائیں گے دیکھیں آپ کی آج بھی آپ کو کس قسم کی صبح خوف نا خبریں سننے کو ملی ہیں پانچ قتل ہو گئے ایک ہی فیملی کے پانچ سال کی بچی کے ساتھ زیادی ہو گئی یہ آپ پچھلے کتنے مہینوں سے سون رہے ہیں ہم نے کتنے یہاں پہ زینب قتل کیس پہ کتنے ہم نے یہاں پہ کیے بھی تو ایسے ہو رہے نا نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نا بھائی اگر development کی ہو آپ کی پولیس اچھی ہو آپ crime rate نیچے لے کر آتے ہیں آپ education کا rate اوپر لے کر جاتے ہیں آپ human development کرتے ہیں تو دوسری development ہو جاتی ہے ساتھی دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کا بیڑا غرق ہوا بات تھا سب سے بڑا چیلنج اب کیا نظر آیا ہے کچھ عرصہ پہلے تین سال پہلے دو سال پہلے وہ آزاد ہوئے آج وہ کہاں ایکانومی ان کی ورلڈ کی سیکنڈ نمبر کی ایکانومی جرمنی کے پاس ہے اس وقت دنیا جہان کی ایکسپورٹس وہاں سے ہو رہی ہیں اور پاکستان کدھر ہے ایک پینسل بنانی ہو تو ہمیں بھاگنا پڑت یہ ہی تو پانچ سال بعد ہم بھی ایکسپل دے رہے ہوتا آپ کہیں گے کہ نہیں آپ جرمنی کی ایکسپل کیوں دے رہے ہیں باقی آپ نے اپوزیشن کی بات کی آج کا جو ان کا فلاپ شو تھا سارے اپنے اپنے جھنڈے لے کے الگ آئے ہوئے تھے اپنا اپنا ایجنڈا الگ تھا جو ڈیزل صاحب سوری معذرت چاہتی ہوں مولانا صاحب نے جو اپنا ایجنڈا تھا وہ پورا الگ پیش کیا ان کا ایجنڈا نون لیگ سے نہیں ملتا تھا نون لیگ کا ایجنڈا مسلم لیگ سے وہ پیپلز پارٹی سے نہیں ملتا تھا اے این پی اپنا الگ کافلہ لے کے پہنچی تھی ہر کوئی اپنا اپنا رونا رو رہے تھے کہ ہمیں کیوں نکالا پنچانا عوام کا ڈنڈا ہے گیان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیلنجز ہیں ظاہر ہے عوام نے اگر ووٹ دیا ہے تو عوام نے دو بڑی پارٹیز تھی ہم نے دیکھا کہ بڑی مایوسی تھی پنجاب میں مسلسل مسلم لیگ نون سندھ میں مسلسل پیپلز پارٹی اور ایون جو کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کو جو میڈٹ ملا ہے پہلی بار اتنی بڑی سیٹ آپ کے سمجھتے ہیں لوگ تبدیلی چاہ رہے ہیں یا وہاں پہ بھی کچھ آپ اور کچھ دیکھ رہے ہیں ایک سکتے ہیں بیوروکریسی چینج کر لیتے ہیں نا سندھ کی تو یہ میڈٹ آگے تک جانا تھا انہوں نے اپنے بیوروکریٹس کو ہٹایا نہیں وہاں سے ان کی موجودگی میں سارا وہاں پہ کروائی ہیں اور وہاں پہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی میں آپ سے اس بات یاگری کرتا ہوں کہ دو چاہ سال کے پاس آدم اس پہ بات کرے کہ پی ٹی آئی نے کیا ڈیلیور کیا کیا آپ کے کمنٹمنٹس جو ہیں اس پہ ہی بات کی جا سکتے ہیں باقی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کامیشن میڈم بھی کہہ رہی ہیں جنرل صاحب نے بھی یہ بات کی کسی کو الیکشن کے کنڈیکٹ پہ ٹاسٹ نہیں ہے اس کی بہت بہت سی وجوہات ہیں آپ ایک کیس کو نہیں لے لیں کہ میں پی ٹی آئی کے جیتنے پہ کہہ رہا ہوں الیکشن کامیشن کے جو ابھی ایکٹ آیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر پانچ پرسنٹ سے زیادہ کم ڈیفرنس ہوگا تو کینڈیڈیڈ کی اپلیکیشن کے پہ آر او لازمن اس پہ شل کا لورڈ یوز کیا ہوا ہے وہ ریکاؤنڈ کرے گا جو نہیں ہو رہی ہے ایک ہلکے کی میڈم میں ایک ہلکے کی بات نہیں کرتا ہوں جنرلی بہت سارے کیسز میڈم میں میں آپ کے پی ٹی آئی والے کے خلاف جو اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جنرلی بات کر رہا ہوں جو کامن عام کافی جگہوں پہ ویسے عمران خان کا بھی کیس کا فیصلہ جو آیا ہے جیتنے کا یہ کنڈیشنل نہیں ہونا چاہیے یا تو اس کو اس کو ڈسکوالیفائی کرے نہیں آپ نے کنڈکٹ پہ کیا ہے کنڈکٹ کا بات کا فیصلہ یہ تلوار لٹکی ہوئی چھوڑنی نہیں چاہیے میں عمران خان کے لئے کیلئے کرتا ہوں جنرلی باقی انہوں نے اعلانات کیا ہے کہ بھی ہم ایک کروڑ جابز کریں گے ہم کہتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی ایک کروڑ لوگ جو ہیں وہ جاب سے لگ جائیں اتنے سارے ہاؤسز کا اعلان کیا ہے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں این ایف سی ایوارڈ ملک کے کرزے جو ہیں وہ یہی جو کرپشن کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ بلک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے آئے ہیں اس دفعہ زیادہ سیٹ میں لیں آپ کو کہہ لگ رہا ہے عوام نے ووٹ کیوں دیا میں کہتا ہوں کہ ووٹ پیپلوس پارٹی نے سندھ میں پہلے سے زیادہ لی ہیں سیٹیں بھی زیادہ لی ہیں عوام نے جو فیصلہ کیا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ داندلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ جو مینڈیٹ ڈیوائیڈ ہوا ہے ہر جگہ پہ ہوئی ہے میں تو کہتا ہوں ہر جگہ پہ ہوئی ہے الیکشن سے پہلے بھی ان کو ذرا فری ہینڈ دیا گیا تھا باقی پارٹیز پہ الیکشن کے ٹائم پہ کیسز کھل رہے تھے الیکشن کے ٹائم پہ مختلف اداروں کی طرف سے جو کمنٹ چاہ رہے تھے وہ بھی ایک سیلیکشن داندلی کی فری ہینڈ دیا گیا تھا جناب کہ ہم آپ کی طرح پہلے بیگز لے کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے آپ لوگوں کے اوپر پہ کھن لے تھے اور حکومت میں دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک صوبہ دس دہ سالوں سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بیگز ہیں تو ہم لوگوں پہ تنقید کرنا چھوڑ کر اب آپ دیکھیں کتنا فری ہینڈ انہوں نے زلداری صاحب کو دی ہے اگر زلداری صاحب کو کوئی حال کرتے جو نواز شریف کا کیا ہے پھر آپ سمجھتے ہیں چیلنج جس کیا ہے میں جنرل صاحب کی طرف جاؤں گا کہ ان کو اب کس طریقے سے نمٹنا ہے کیا ہوگی تحریک انصاف کی میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے خان صاحب کو ان کی پارٹی کو پیشنز پیدا کانی پڑے گی وہ اکیلے سولو فلائی نہیں کر سکتے اس ملک میں باقی لوگ بھی رہتے ہیں باقی پارٹیز بھی ہیں ان سب پارٹیز کو آن بورڈ لے کے چلنا پڑے گا یہاں پہ قانون سازی بھی ہونی ہے مختلف ویلز کو بھی پاس ہونا ہے اور آگے چل کر مختلف نیشنل انٹریسٹ کے فیصلے بھی کرنے جو اکیلے کسی کے بس کی اگر ٹو تھرڈ میجاری ہو پھر بھی نہیں ہوتا ہے جو جس کے لیے ہم امیدی کر سکتے ہیں باقی جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم پروٹوکول نہیں لے گئے بڑے بڑے خواب دکھائے ہیں جو بھی خواب دکھائے ہیں جن کا پورا ہونے کا میرا دماغ پی ایم ہاؤس میں نہیں رہنے کا ایشو نہیں ہے آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے نہیں جائیں گے این ایف سی ایوارڈ دیں گے کہ نہیں دیں گے یہاں کے صوبوں کے بیچ میں جو تضاد آتے ہیں ان کو کیسے فیصلہ کرتے ہیں ساؤت پجا کے فیصلہ کیسے کرتے ہیں آچھا گورننس کو کیسے امپروو کرتے ہیں یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں باقی پی ایم ہاؤس میں رہو یا اپنے گھر میں رہو یہ کوئی ایشو نہیں ہے کیوں ایشو نہیں ہے جی ایشو نہیں ہے آج سے تو ایشو تھا اور اب اچانک سے ایشو نہیں ہے اگر کسی نے کہہ دی ہے اگر وہ اپنے گھر میں رہ کر کرپسن کرتے ہیں بھائی اگر پی ایم ہاؤس میں نوے نوے ہزار روپے نوے لاکھ روپے کے گھوڑوں کا دانہ آتا رہو تو پھر ایشو نہیں ہے اب کوئی چھوہ رہے کہہ رہے ہیں میں نے رہنا نہیں سمودہ پیسہ میں بچا رہا ہوں پیسے بچانے کی بات کرو کہ میں عوام کی ٹیکس کا پیسہ وہ ضائع نہیں ہونے دو گا اور جو وکٹری سپیچ تھی آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایکسپیکٹیشن تھی عوام کی اس میں پیشنس تھا یا اس میں بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایک بڑی اچھی وکٹری سپیچ تھی خان صاحب کی اور خان صاحب سمجھتے ہیں بائیس سالہ ان کی سٹرگل ہے وہ دور ٹو دور اور گلی محلے کی سیاست بھی کرتے رہے ہیں جو کہ آن لائک باقی پرائیم منسٹر جس طرح سے آتے رہے ہیں وہ خان صاحب زدہ سیکھا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ عوام کی جو مسائل ہیں اس کو صحیح طریقے سے ڈائیگنوز کیا ہوا ہے اور وہ پریکٹیکلی اس کو منیج کر پائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو ٹارگٹس جو بتایا گیا کہ ہم یہ یہ اچھیب کریں گے اس میں بہت سارا رول جو ہے وہ آپ کے رسورسز کا جو آج نہیں ہے تب ہی ہم کہتے ہیں کہ پہلے ایکانومی کو ٹارگٹس کریں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایپ میں جائیں گے یہ نہیں جائیں گے اب چیز یہ ہے کہ عوام یہ چیزیں نہیں سمجھتے نہ ان کو اس سے واسطہ ہے عوام کو واسطہ ہے وہ چیزیں ان چیزوں سے جو آپ نے کہا کہ ہم ایک روڑ جاب نکالیں گے یہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے نتیجہ یہ کہ عوام بڑی جلدی پیشنٹس نوز کر جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو نہیں دی جا رہی یا یہ واقعات نہیں ہو رہے اور پھر آپوزیشن ہے جو اس کو ایکسپرائٹ کرے گی آپوزیشن سالک دیکھے گی کہ اس میں یہ کیا پرفارمنس دے رہے ہیں اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو پارلیمنٹ میں شور مچنا شروع ہو جائے گا نتیجہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی اور رستانی ہے سوائے اس کے کہ آپ پرفارم کریں آپ ڈیلیور کریں آپ نے جو وعدے کیے اور وعدے اور پرفارمنس جو ہے وہ اس کی ریلیشنشپ عوام کے مسائل سے اور میرا خیال ہے اس لحاظ سے انہوں نے ٹھیک ایڈنٹیفائی کی ہے مسائل عوام کے اب ہوگا کیا اگر تو یہ ان چیزوں کے اوپر فوکس رہتے ہیں جو وعدہ کی ہیں اور اسی پہ کام کرتے ہیں تو یہ بڑی کمزور اپوزیشن ثابت ہوگی کیونکہ کسی قومی معاملے پہ جو کہ عوام کے فائدہ کا ہو اس نے یہ کیسے مخالفت کریں گے اگر مثال کے طور پر خان صاحب یہ کہیں کہ جی ہم پنجاب پنجاب کو دو عصوں میں کرنا چاہتے ہیں ساؤت پنجاب کا صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی نے بھی وعدہ کیا تھا یہ نون لیگ بھی کہتی رہی ہے اور خان صاحب نے بھی کہتا رہی ہے صرف فرق یہ ہوگا کہ خان صاحب پریکٹیکلی اس کو اڈریس کرنے لگیں ہیں اب کیسے پیپلز پارٹی یا کوئی اور پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے مخالفت کرے گی یہ تو دھڑام زمین بھی آگئی اس کے لیے سینٹ سے امنا یہ بس سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر قومی مفادات کے معاملے میں خان صاحب اسی طرح چلتے رہے جو انہوں نے منڈٹ اپنے لیے مقرر کیا ہے تو پھر اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپوزیشن کچھ بھی نہیں اس کا بگاڑ سکے گی کیونکہ وہ سارا عوام کے فائدے میں ہے لیکن اگر اس سے ہٹکے کریں گے سینٹ کا ڈریکٹ الیکشن کرواؤں گا اور یہ پیسہ جو آپ کو بتایا کہ بیس لوگ کو نکالا بھی نہیں وہ تو چیز ہے کہ کانون سازی ان کو کرنی پڑے گی اور اگر ہوگا تو ہو جائے گا لیکن آپ ایک چیز دیکھئے کہ اپوزیشن کا اور حکومتوں کا کلیش کہاں ہوتا رہا ہے کہاں پرابلم ہوتی رہی یہ اس کانون سازی پہ ان معاملات پہ ہوتی رہی ہے جہاں اپوزیشن کسی اور اینگل سے دیکھ رہی تھی اور حکومت اپنے ذاتی معاملات کے لیے اس کو کانون بن مانا چاہتی تھی کسی ایک فرد وحد کے لیے وہاں تنقید بھی آتی تھی لیکن چونکہ ایک ملی بھکت کی سیاست تھی سارے ملکے وہ بلاخر کاری دیتے تھے تو یہاں تو اگر بعد صرف یہ قومی معاملات کی کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اپوزیشن یہ خطرہ مول لے سکتی ہے کہ وہ عوام کے فائدے کی بات ہو رہی اور وہاں وہ مخالفت کریں اور بعد میں اپنے الیکشن میں جائیں اور لوگوں سے وورٹ مانگیں تو لوگ تو نہیں پھر ان کو مول لگانے لگے تو یہ میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے اگر یہ فوکس رہے اور اپنا جو رستہ مقرر کی اس پر چلتے رہے تو اپوزیشن کا بھی ان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسری طرف یہ ہے کہ عوام کی طرف سے بھی پذیرائی ملے گی اور وہ ہمیشہ جو عوام کے مفاد میں کام کر دی تھی حکومت عوام خود اس کا دفاع کرتے ہیں اس کے لیے ضرورت نہیں پڑتی یہ جو موڈل یہاں پہ انہوں نے انٹی آرمی نعرے لگا لگا کے نواز شریف نے جو ہائپ کریئٹ کی تھی اپنی چوری چھپانے کے لیے وہ اس کے ذہن میں تھا وہ طیب اردگان والا قصہ کہ شاید عوام نکل آئیں گے جل سب اگر ہم دیکھیں عوام نکلیں گے اگر عوام کے لیے کام کیا جو ایکسپیکٹیشن عوام کی ہے اس وقت اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس وہی لوگ ہیں پیپرز پارٹی سے آئے ہوئے نون لی سے آئے ہوئے یا باقی جسٹیبیوشن آف ویلت تو ہو نہیں سکتی ایکوال کچھ اس کو ہم بات کریں پھر آپ دیکھیں بڑے بڑے جو ایجوکیشن مافیا جن کو کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی شامل ہیں وہ کیسے ایکوال بات کی جا رہی ہے کہ جناب ایکوال جو کریکلم بھی ہوگا وہ سکولنگ اچھی ہو جائے گی ہیلتھ پہ پیسہ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں بڑا تف ٹائم نہیں مل سکتا اس میں ملے گا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی سیچویشن ہوتی ہے اگر ان کو باہر سے کسی کو نہ لانا پڑتا لیکن وہ سیچویشن نہیں ہے سو نیچرلی ان کو کمپرومائزز کرنے پڑیں گے اور اس میں نقصان ہونے کے چانسز بھی موجود ہیں کوشش یہ کی جائے گی کہ جو کی اپوائنٹمنٹس ہیں جیسے بھی چیف منسٹر پنجاب یا چیف منسٹر دوسری جگہوں پہ جو مین آپ کے انجن ہے ان کو اگر آپ صحیح سیلیک کرتے ہیں اور نئے لوگ ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا معاملہ نسبتاً بہتر چلے لیکن کمپرومائزز میں میں ایک چیز پوائنٹ آٹ کروں ایمکوئیم نے ان کو بلیک میل کیا ایمکوئیم جو اس کی ہسٹری ہے وہ یہ کام کرتے ہیں اور انہوں نے گردن پہ پیاؤں پاؤں رکھے تو اپنے لیے جو لینا چاہتے تھے وہ ان سے منوا لیا وہ کیا ہے وہ ہے پورٹ انڈ شپنگ کی وزارت اب پورٹ انڈ شپنگ کی وزارت جو ہے وہ آپ اگر اس کی صرف ہسٹری دیکھیں کہ ہر دور میں ایمکوئیم پہلے یہی کیوں مانگتی رہی ہے یہ وہ پورٹ انڈ شپنگ ہے جس میں سمگلنگ بھی ہوتی ہے جہاں اپنے لوگوں کو بھی بھرتی کرایا جاتا ہے پورٹ کے اوپر دھڑا دھڑ لیبر اور ہر طرح کے لوگ وہ ان کی اپنے پارٹی کے ہوگے بیپنز اس کے ذریعے آئیں گے یہ جڑ ہے بہت بڑی برائی کی اور اس کے اوپر لوکل کسی پارٹی کا تسلط نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر دفعہ ایمکوئیم جب حکومت کا حصہ بننے جائے گی سب سے پہلے یہ مانگے گی آپ سے اور وہ انہوں نے دے دی انہوں نے بات کیا وعدہ کیا اب اس کے لازمین اس کے نتائج آئیں گے آپ کو کراچی کے معاملات میں مشکلات آنی شروع ہوں گی جو ایمکوئیم جس کام کی ماہر ہے وہ کرے گی وہ اس کے ساتھ ساتھ تو یہ چیزیں ہیں جو سوچ سمجھ کے ان کو قدم کرنا چاہے اور کمپرومائزز بھی کرنے ہیں تو وہ ملک کے مفاد کو سامنے رکھ کے پھر کریں بلکل ٹھیک ہے ٹائم ختم ہو گیا کمل صاحبہ اور گیان صاحب آپ سے میں کچھ سیکنڈز میں بات کرنا چاہوں کہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عوام کا جس طریقے سے ایک فیصلہ تھا وہ ایک پارٹی کو انہوں نے دیا عوام کے مسائل سب سے بڑا مسئلہ آپ بھی جانتے ہیں کیا ہے کیا عوام کے مسائل بھی حل ہوں گے یا یہ کمپرومائزز چلتی رہے گی دیکھیں یہ جو کمپرومائزز کی جنہوں نے بات کی ہے وہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کیے نا پہلے آپ حکومت میں آئیں گے تو آپ سب سے پہلا ایمیج ایٹ ریلیف چاہیے ہوتا ہے عوام کو اور وہ ان کی جو ڈے ٹو ڈے زندگی ہے وہ جب تک آسان نہیں ہوتی اس میں رکاوٹ سے بنے گی کافلک کے ہی رکاوٹ بن گئی ایمکی ایم کے ہی رکاوٹ بن گئی رکاوٹ اس وقت بننی شروع ہوگی اگر ہماری ویل ٹو ڈو نہیں ہوگی یا ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ ہم نے ایوانوں میں جا کے اپنے لیے کچھ بنایا ٹھیک گیان صاحب آپ کیا کہیں گے میں جنرل صاحب سے اس بات پر اگری ہوں کہ پبلک کے ایشیوز کو کیسے حل کرتے ہیں پبلک کا آپ کہاں سے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں پبلک کا ایشیوز یہ ہے کہ ہم آپ مہنگائی پہ کنٹرول کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں جیسے ایم کیوں کی بات کی اگر کل شوشل میڈیا پہ ایک چیز چل رہی ہے کہ بھئی بتا تمہارا چندہ ہمارا کھالیں آدھی آدھی اگر یہ سسٹم چلنا شروع ہوا تو یقیناً یقیناً نیکسٹ فائیئرز کے بعد جب الیکشن میں جائیں گے تو شاید جو ہم پہ الزام لگ رہے تھے ان سے زیادہ ان پہ الزام لگنا ہے تو عوام کو ڈلیور ہی کرنا چاہیے اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تینکیو ورمات جنرل ریٹائیٹ امجر شویب صاحب آپ کا کمل شویب صاحب ہے آپ کا سینیٹر گیان چند صاحب آپ کا خواتین ازاد کل تک لیمجھے اجازت دیجئے اپنا اپنے ملکہ ہی رکھیے اللہ نگے بان